جو ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ نے سنا کہ عبدالعلیم خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ نے جانا کہ عوام کس طرح کی رد عمل کا اظہار کر رہی ہے اس کے علاوہ میر لاہور کرنل اٹائر مبشیر جاوے صاحب نے کیا کہا اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروخ بٹ صاحب جو کہ ایم ڈی ہیں الڈی ایم سی کے پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے نمائند امران ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کوڑا ٹیکس کیا ہے اور کب سے لاغو ہوگا یہ ذرا ٹیکنیکل باتیں ہمیں آپ سے آج سمجھنی ہیں جی بہت شکریہ مدیہا تینکیو مری مچ دیکھئے اصل میں یہ اس کو آپ کوڑا ٹیکس کہہ رہی ہیں تھوڑا سا میں یہ ریفریز کر دوں کہ یہ سینیٹیشن چارجز ہیں لاہور ویس مینجمنٹ کمپری جب سے اسٹیبلش ویٹ 2011 سے تب سے اب تک یہ گرانٹ اور فنڈس کے اوپر چلتی آ رہی تھی اور دیر وز نو مکینیزم فور ری جنریشن آف کیش تو ہمارے بجلی کے بلو میں آتا ہے کچھ سینیٹیشن ٹیکس ہی اسے کہا جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا نہیں وہ بجلی کے بلو میں نہیں ہے وہ پانی کے بلو میں آتا ہے اور بڑی نومینل سے فیز تھی جو کہ ڈریکٹ ایم سیل کے کاؤڈ میں جا رہی تھی اور وہ ڈریکٹلی انڈریکٹلی ہمیں نہیں پروائیڈ کی جاتی تھی لیکن چونکہ ایم سیل کا کہنا ہے کہ جب آپ کو گرانٹ دی جاتی ہے تو اس میں شامل ہوتی ہے بٹ ناؤ آپ کو پتہ ہے ہم اس انیشیئٹ کے ساتھ جس طرح ہمیں منیسل صاحب نے فارق صاحب وہ جس آپ نے کہا کہ پانی کی بل میں ایڈ ہو کے آتا تھا سینیٹیشن کا بل اور یہ چارجز یا ٹیکس اسے کہہ لیں وہ الگ سے وہ بھی آیا کرے گا اور اب یہ جو چارج ہے یہ بھی آیا کرے گا کچھ اس طرح سے ایسا بلکل نہیں ہوگا اس کے اوپر ہم نے انیشیل جو ورکنگ کی ہے اور جو اس کے اوپر ہماری جو پروپوزلز بن رہی ہیں جو کہ ہم سیکٹری بلدیات کو پیش کریں گے اس کے مطابق ہم نے ان کو چار اسو میں ڈیوائیڈ کی ہے فرسٹ ہمارا جو ریزیڈنشل سینیٹیشن فی ہوگی وہ بھی آگے اس کی فردر میں آپ کو پتاؤں گا وہ بھی آگے بعد میں ڈیوائیڈ ہوگی ڈیپینڈنگ اپ آن ڈے ایریا ابھی جو نو ٹاؤن بنائے جائیں گے لاہور کے اس کے مطابق ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ریزیڈنشل کے اوپر ایٹی سکس روپیز پر مرلہ ڈیوائیڈ کی گئی ہے اس طرح انڈسٹریل یونٹ کے اوپر بھی ایٹی سکس روپیز پر مرلہ ڈیوائیڈ کی گئی ہے اور جو جو کمرشل زون ہے اس کے اوپر زیادہ ہے نہیں کمرشل زون کے اوپر زیادہ ہے اس کے ہوگی کہ وہ 430 روپے ہوگی جو کے ڈیوائیڈ کی گئی ہے جو ہماری پہلے فنانس ٹیم نے ویڈی کوپریشن آف آرپن یونٹ بنائی گئی اور جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جو پرائیوٹ ہاؤزنگ سٹیلائیڈ ان کے الگ چارجز ہیں ان میں ڈیفرنٹ موڈیول یوز ہو رہے ہیں کوئی ڈریکٹ ڈمپ کرتا ہے ہماری لینڈفلز پہ اس کے چارجز اور ہوتے ہیں اور جہاں سے ہم کڑا اٹھاتے ہیں ہم ان کو لیتے سے چارج کرتے ہیں وہ 544 روپیس پر ٹین ہے جو ابھی تک ہم روٹین سے لیتے آ رہے ہیں اس میں بھی وہ اپلیکیبل رہے گا بہت یہ تین موڈیول ہم نے پیش کرنے ہیں سیکرٹی لوکل گورنمنٹ سب کو جس کے اوپر آگے مزید سفارشات بنیں گی پروپوزلز بنیں گی اور وہ آگے کابینہ میں یا ریلیونٹ جو بھی آثورٹیز وہاں پہ پٹ ہوں گی تو وہ عملات کیا ہیں کیا جو کڑا اٹھانے والی کمپنیز ہیں یہ کرزدار ہیں قزانہ خالی ہے یہ تمام تر بازگشت جو ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے گزشتہ حکومت میں ہم نے نہیں دیکھا تو وہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے اس کا سیرہ کہاں پہ تھا بلکل بلکل مدیہ دیکھئے ورلڈ وائیڈی ایک ہمارا ایک فیلوسفی ہے کہ ہر گھر میں لوگ سینٹیشن فی پے کرتے ہیں یہاں پہ ہم نہیں پے کرتے آ رہے تھے and it was obviously a burden on the government funds government funds دہی جا رہی اور ہم صفائیہ کرتے جا رہے ہیں and user public ہے تو پبلک کو تھوڑا سا اس میں کونٹریبیوٹ کرنا چاہیے ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم ہر غریب سے اس کے اوپر ایک unnecessary fee apply کریں گے اس کو پورے طریقے سے ایک mechanism بنا کے وغیرہ ان کے ریٹ ایک اور mechanism کے اوپر بنای جائیں گے تاکہ عوام کے اوپر ایک burden نہ آئے لیکن at least اگر عوام کو ہم یہ charges نہیں لگائیں گے تو الویمسی کے پاس تو فنڈز نہیں ہیں کیونکہ ہم تو loan اور grant لے رہے ہیں گورنمنٹ سے تو ایک unnecessary گورنمنٹ کو پر بوجھ ہے میرا خیال ہے کہ یہ نئی گورنمنٹ کا it's very good initiative by منسل صاحبی اور سیکٹی لوگل گورنمنٹ بھی کہ یہ ایک بیلنس structure کے ساتھ sanitation fee لگائی جائیں گی اور شروع کب سے ہوگا یہ اس کے اوپر ابھی ماری سفارشات proposals بن رہی ہیں اور میرا خیال ہے وینسٹر کو ہم نے جانا ہے سیکٹی لوگل گورنمنٹ کے پاس اور اگر عوام شدید رد عمل کا اظہار کرتی ہے تو پھر decision change ہو سکتا ہے دیکھئے عوام کو یہ ایک convincing stage میں جائے گا کہ پر مرلا ہم ایک nominal fees رکھیں گے جو کہ پیت اس کا ایک فارمولا بنائے گا ایک benchmark بنائے گا کہ پر مرلا 86 روپیز اب ظاہر ہے دو مرلے گا تین مرلے گا پانچ مرلے گا گھر ہے accordingly ہے اس کو ابھی سفارشات ہیں maybe کہ ہمیں کہا یہ تھوڑا سا reduce کر لیں یا ہو سکتا کہ تھوڑا سا increase کر لیں that depends upon the cabinet یا جو بھی کبھی نہ ہوگی اس کے پر پھر اس کو implement آپ کو لگتے ہیں جب یہ 319 کے house میں جائے گا MCL کے تو یہ approve ہو پائے گا یہ دیکھئے definitely اس کے بغیر survival نہیں ہے ہمیں یہ ہم صرف لاہور میں اس management نہیں ہے یہ سات کمپنیاں جو اس وقت کام کر رہی ہیں پنجاب میں ان ساروں کے mandate میں ہے کہ ہم نے ایسی proposals بنانی ہے جس سے ہماری کمپنی اس کی بھی sustainability رہے اور عوام کو ایک بہتر ملے اس کو پر ظاہر ہے ہمارے جرمانے بھی آئید ہوں گے ہم لوگوں کو اگر enforcement strong ہوگی تو اس میں ہمارے ملک ہمارے city کا ہی بھل ہے کہ اس میں ساف سترہ environment ہوگا اور جب یہ فی ہوگی تو ہمیں میرے خیال ہے کہ شہری بھی cooperate کریں گے ملک صاحب یہ جو ہم companies کی بات کرتے ہیں دنیا نیوز ایک story بھی break کی تھی 56 companies کی اور ان میں غالباً وہ بھی companies ہیں جن کے ساتھ ابھی موجودہ حکومت continue کر رہی ہے مطلب مسلسل کام کر رہی ہے تو یہ companies جو corruption میں ملووش تھی ان کے ساتھ دوبارہ کام کر رہے ہیں اور انہی کو کام کرنے کے لیے فنکشنل رکھنے کے لیے عوام کے اوپر بوش جالا جا رہا ہے یعنی عوام سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں چلانے کے لیے آپ تیکس دے دیں مدیہا دو فروری 2017 کو لاہورڈ نیوز آیا اور آج 2018 اور آج مندر آم پر لے کر آتا ہے اس کے گواہ موجودہ ایم ڈی صاحب بھی موجود ہوں گے ان سے پہلے برال مصفح صاحب تھے ان کو اندر اجلاس کرتے تھے کمرہ بند کر لیتے تھے وہ کہتے تھے سٹوری کیسے بھائی بریک ہوتی ہے لاہورڈ نیوز کا یہی ہمیشہ سے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے نشاندہی کرنی ہے عوام سے پوچھیں آپ نے آج عوام سے پوچھا کہیںوں نے کہا کہ یہ ٹیکس یہ تو آگے ہمیں مارنے لگے ہیں ٹھیک ہے اب صورتی اور یہ ہے کہ لاہور ویسٹ میں میں نے کمپنی سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پتہ دوں 2012 میں تو یہ آئے نا مارچ 19 کو اور اس سے پہلے یہ سالیڈ ویسٹ تھا یہ ڈسٹری گورنمنٹ میں ایک بقیدہ ہے اس کا ہیڈ تھا یہ اس کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا جس میں آٹھ زار بندہ تھا ان کے بعد ملازمین برک چارج ملازمین اس کے ساتھ افسران تھے ڈی سی آفیس میں بیٹھتے تھے یہاں پر ان کا آفیس ہے جین مندر میں جو ابھی بھی لٹن روڈ پہ مجود ہے وہاں پر ان کے ایک پورا طریقہ کار تھا اور اس کو جب کمپنی میں کنورٹ کیا گیا مقصد کمپنی کو بنانے کا یہ تھا کہ البراک اور اس پاک کمپنیاں لے کر آئے ترکیش لوگ ادھر آئے ان کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سات سال میں یہ کمپنی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو مگر چونکہ کمپنی 42 سیکشن کے تیت ہے 42 سیکشن کے تیت اس کے پاس ریوینیو ڈپارٹمنٹ نہیں ہے یہ ریوینیو جنیٹ نہیں کر سکتی یہ صرف اور صرف کسی بجٹ پر چال سکتی ہے سرویسیس مہیا کر سکتی ہے یہ ریوینیو جنیٹ نہیں کر سکتی اچھا ان کے پاس جو پاور ہے یہ امیونیسی پل کارپیشن کی پاوری یوز کرتے ہیں کمپنی والے انفرسمنٹ انفرسمنٹ میں ہوتا کیا ہے ان کے پاس پرس کرتے ہیں سو مند ہے سیکشن کا نام لیا سیکشن کا دوار سا نام 42 سیکشن اچھا 42 سیکشن اب جب آدام سے پیسے لے کر ان کمپنیوں کو دیے جائیں گے تو یہ وائلیشن نہیں ہوگی میں اگر بتا منسیبل کارپیشن کی سرویسیس اور ان کے جو انسپیکٹرز ہیں انفرسمنٹ انسپیکٹر یہ منسیبل کارپیشن میں بھی سولیڈ بیس کا ایک میک میں اس کے تحت ان کا آپس میں کوارڈینیشن ہے یہ پورے لاہور میں جتنے بھی مارکٹس ہیں یہ پہلے بھی فیس کلیکٹر ہٹتے ہیں ان کے پہلے بھی وہاں پہ جرمانے جاتے ہیں ان کے پہلے بھی نوٹیز جاتے ہیں کسی کو ایک ہزار کا کسی کو پانسو کا مگر اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی انفرسمنٹ کو ہم نہ اچھے طریقے سے سامنے لے کر رہے ہیں تاکہ پورے شہر لاہور سے ہمیں کم از کم کم از کم ڈیڑھ دو ارب مہینہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے اور کمپنی کا جو کمار ہے کمپنی کے پہ وہ ٹوٹنا جائے کیونکہ کمپنی ٹوٹ جائے گی اگر ان کے پاس دو ہزار انیس میں ان کے پاس پیسے نہ ہوئے تو کہاں سے یہ ورکرز کو سیلوری دیں گے آپ کا شملا پاڑی آپ کا مال روڈ بلوک تجاج ہوں گے یہاں پہ سینٹری ورکرز کے سولو سولو سا ارپی پر ملازمین ہیں اگر اس سے بھی زیادہ ہے علیم حان صاحب جو ہے وہ سینئر وزیر کے ساتھ خزانہ اتنا ہی خالی ہے عوام تو ہر چیز میں ٹیکس دے رہی ہے ملک تو بیسے ہی چل رہا ہے جیسے پرانی دور حکومت میں تھا تو پھر یہ جو خزانہ خالی ہے یہ کب تک ہمیں سننے کو ملے گا وہ علیم حان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وزیر بلدیات سینئر وزیر کے ساتھ وزیر بلدیات بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تین سو عرب ہمارے پاس خزانہ میں موجود ہیں ہم یہ اورینٹرین بنائیں ہم صاحب پانی کمپنی کو دیکھیں یہ جتنی باقی چھپنگ مائندہ کمپنی ہے جن میں سے ہم کئی بند کرنے جا رہے ہیں کئی کھلی رہیں گی جن کو عوام جو ہے وہ انفورسمنٹ عوام کے لیے جو کام کر رہی ہیں یہ اس وقت اس وقت جو صورتیں آلی ہیں کام ابھی چار پانچ مام میں کچھ نہیں ہوا نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد سو روز بھی گزر گئے مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ دوزار انیس کا سورج دوزار انیس میں بہت ساری ہوششبریاں آنی شروع ہوگی مہنگائی بھی کنٹرول میں ہوگی لاسٹ ریمارکس ہم لیتے ہیں فارق صاحب سے دوہزار انیس کا سورج جب چلو ہوگا تو یہ جو کورا ٹیکس ہے جس کو آپ سینٹری ٹیکس کہہ رہے ہیں یہ عوام تو بڑی ناراض ہے ایک اینڈنگ ریمارکس دے دیں وہ ناراض عوام کے لیے دیکھئے ہمارا منڈیٹ ہے کلیننگ ٹھیک ہے اس میں جو فیس ہے وہ بڑی نومینل ہوگی ہم کسی کے اوپر اس طرح نہیں کریں گے کہ ہم عوام کو تنگ کر رہے ہوں لیکن یہ ہے کہ چونکہ ویس جنریٹ ہو رہا ہے اور گھروں سے جنریٹ ہو رہا ہے اور اس کی عوام بھی ریسپونسیبل ہیں سٹیٹ کی ریسپونسیبلیٹی بلکل ہوتی ہے اس کو صاف سترا رکھنا بڑ چونکہ اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ فرنڈز کی کمی جو ہمارا فرنڈز یہاں گرانٹس کی وجہ سے چل رہے تھے تو یہ ہے کہ سیلف سسٹینیبلیٹی آئے گی گورنمنٹ بھی اس میں سپورٹ کرے گی اور عوام کو بھی ایک ہیلتی انوارمنٹ میں اصر یہ ایک اچھا محکمہ بن جائے گا اگر یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے ابھی تک پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو پیسے آتے ہیں پھر ان کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہی فیصلے آتے ہیں جب ان کے پاس اپنے پیسے ہوں گے اپنا کام کر رہے ہوں گے اپنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہوں گے تو یہ ایک اچھا محکمہ بن جائے گا مگر پھر میں کہوں گا فورٹی ٹو سیکشن میں ریونیو جنریٹی پاور ان کے پاس ابھی کوئی گنجائش ہے عوام کو لوپ میں لینے کی عوام سے پوچھنے کی کہ آیا وہ تیار ہیں ٹیکس دینے کے لئے دیکھیں مدیہا نیا ٹیکس لگنے جا رہا ہے اس کو آپ یہ کسی کمپنیوں کے تحت پیسے جمع کر لیں یا کسی کی طریقے سے کچھ کر لیں پیسے تو عوام کے ہاتھ سے جا رہے ہیں مگر مقصد پوچھا نہیں جائے گا پس ایک شورٹ آنسر دے دیں عوام سے پوچھا جائے گا عوام سے بلکل پوچھا جائے گا عوام سے دیکھیں عوام نے منع کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے ٹیکس تو دیکھیں وہ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر کورا ان کے گھر کے باہر پڑھا رہے گا کیونکہ یہ کریں گے تو بہت خزانہ خالی ہے بہت شکریہ ملک صاحب بہت شکریہ فارق ورد صاحب ناظرین آج کے پروگرام میں ڈیٹیل ٹاپ سوری آپ نے جانی ہے وزیر بلدیات سے لے کر میئر لاہور اور ایم ڈی الڈی وی انسی تک تمام لوگوں کے جو ورجنز ہیں آپ نے جانے ہیں اس کے علاوہ عوام کا رد عمل بھی آپ نے دیکھا ہے اب دو ہزار انیس کے مارچ میں یہ جو ٹیکس ہے یہ آئیت ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی اس کا رفت ڈرافٹ ہے اور یہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ابھی اس کا بقائدہ اعلان نہیں کیا ہے لیکن ابھی اسے عوام کا رد عمل آپ کے سامنے ہے ناظرین آج کے پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ باد